یہ پاکستان کے اندر تقریباً اس پولیس لائنز کے واقعے کے بعد جب شاور میں ہوا تھا ابھی تقیب بہت بڑا واقعہ ہے ایک سیو سیڈ اپنے کا جس کے اندر اتنی جانے جائیں وہ بھی نہیں بالخصوص اس موقع پر جبکہ چینیز جو ایک پرمیر ہے ہالی فانگ وہ وائس پر پرمیر جائیں وہ آئے میں پاکستان اپنے تین روزہ دورے کے اپر تو اس دوران یہ ہوا سی پیک کے دس سالہ سرمنی ہو رہی ہے تک ہوا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ جو ایسیسیٹیڈ میڈیا برنگ سے انہوں نے اس کو پرنیم کیا افغان تالبان نے اس اٹیک کو پرنیم کیا کہ یہ جو صاحب سے یہ کافی قریب تھے افغان تالبان کے اسلام علیکم مجھے میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج میں آج کی کہانی کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو باجوڑ کے اندر کل ہی ایک واقعہ ہوا بہت بھیانک قسم کا جس کے اندر بہت سی معصوم جانے تقریباً چالیس کے قریب معصوم جانے جہاں وہ شہید ہوئی اور تقریباً ایک سو چالیس سے اوپر لوگ جہاں وہ اس میں زخمی ہوئے اب تک تک کی خبروں کا میں دیکھ گئے کہ دو سو کے قریب لوگ زخمی ہو گئے اس کے اندر تو یہ جو ایک کنونشن تھا اس کے پر ایک اٹیک ہوا اور اس میں پھر جو لوگ ہیں وہ ان کی شاہدتیں ہوئے اور وہ زخمی ہوئے یہ پاکستان کے اندر تقریباً اس پولیس لائنز کے واقعے کے بعد جب شاور میں ہوا تھا ابھی تقہ بہت بڑا واقعہ ہے ایک سیوسائیڈ حملے کا جس کے اندر اتنی جانے جو ہیں وہ گئی ہم اس پر دسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہوا کس لے ہوا کس طرح ہوا کچھ ڈانڈے ملانے کی کوشش کریں گے کچھ نکتے ملانے کی کوشش کریں گے اس میں بالخصوص اس موقع پر جبکہ چینیز جو ایک پریمیر ہیں ہالی فانگ وہ وائس پر پریمیر جو ہیں وہ آئے میں پاکستان اپنے تین روزہ دورے کے پر اس دوران یہ ہوا سی پیک کے دس سالہ سریمنی ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ تمام معاملات ہوئے ابھی ایک چینیز بینک جو ہے اس کی اناغوریشن تھی آج ہی صبح اسلامباد کے اندر تو اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں پھر اس کے علاوہ جی یو آئے جو ہے یعنی ایک نکتہ میں اسکندر یہ بھی ڈالنا چاہوں گا کہ جی یو آئے کو ہی کیوں نشانہ بنائے گا انہوں نے تو خیر یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا جی کہ یہ ہمیں الیکشن سے ڈسٹرٹ کرنے کے لیے کیا گ تاکہ ہمیں الیمنیٹ ہو سکے ہیں سیریہ سے لیکن بہارال اس کے اندر کچھ اور چیزی میں جو کہ ہم پھر آگے جا کے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ یہ کیوں ہے اور کس طرح ہے اور جی یو آئے کو کیوں تارگیٹ کیا گیا ہے جی یو آئے کا اپنا رویہ اس کے مطلق کیا ہے وہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ انٹرنیشنلی کیا اس وقت باتشیت ہو رہی ہے اگرانستان کے حوالے سے اگرانستان کے اندر اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ جو ایک اٹیک ہوا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت عرصے بعد پولیس لینز کے واقعے کے بعد یہ تقریبا پچھلے ایک دو سالوں میں سب سے بڑا اٹیک ہے جس کے اندر اتنی جانیں جو ہیں وہ شہید ہوئیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ تقریبا دو سو کے قریب دخمی ہوئے اسی کے اندر بلکہ ہمارے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں باجوڑ سے ان کے دو جو قزنز ہیں فرس قزنز وہ بھی شہید ہوئے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اس کے علاوہ جے یو اے کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا پہلا سوال یہ ہے تو اس کا سادہ اور آسان سوال کا جواب یہ ہے کہ جے یو اے کے جو ایک تھے زیولہ جان صاحب مولانا زیولہ جان صاحب ان کو ٹارگٹ کرنا تھا اور یہ دائش نے بسکلی اس کے اوپر کلیم کیا تھا رسپونسیبیلیٹی کو بعد میں شروع میں تو اس کو کسی نے کلیم نہیں کیا لیکن بعد میں پھر آجتا ہے اس کا بات کھلتی گئی بلکہ یہاں تک ہوا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ جو ایسیئی میڈیا ونگز ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا افغان طالبان نے اس ایڈاک کو کنڈیم کیا اور نوان گیٹ سرپرائز کہ اتنی جلدی ان دونوں انٹیٹیز کی طرف سے اکٹھے کنڈیمینیشن کیوں آئی اس پرٹیکلر واقعے کی تو جب آپ اس کو تھوڑا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے دعواللہ جان صاحب یہ کافی قریب تھے افغان طالبان کے ان کو سمپتیز تین کی ان کو یہ سپورٹ کرنی کوشش کرتے تھے ان کے بہت سے نظریات کے حامی تھے حتیٰ کہ باجوڑ میں چنگے خر کے علاقے کے چیف بھی تھے تو بہت سے ٹی ٹی پی کے ایسے انحاصل جو کہ وہاں پہ پناہ لیا ہوتے تھے ان کو یہ خبریں آتی ہیں کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شیلٹر جو ہے وہ دیا کرتے تھے تو آپ اس لئے دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے طرف سے ایک دم جیو کنڈیمینیشن آتی ہے لیکن انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے ایسوسی مار دیا گیا تھا پچھلے سال تو خوراثانی جو ہیں وہ جماعت الہرار کے جب حافظ صحیح ایک ہوتا تھا جو کہ اورک دی جنسی سے تھا اور وہ جب اس نے جماعت الہرار بنائی تھی تو اس کے بعد اس ہی نے جا کے سب سے پہلے آئی ایس کے پی کی داغ بیڈ بیڈ ڈالی تھی یعنی دائش کا جو اٹھان ہے وہ بھی جماعت الہرار سے ہی ہوا ہوئے اور ٹی ٹی پی کے جماعت الہرار کے اور دائش کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں بلکہ بہت سے ایس اور بہت سے ایسے جنرلیسٹ اور ہتی کہ یہاں پر بہت سے انڈالیشس کمینٹی کے لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں اینڈیٹیز کا ٹی ٹی پی کا اور دائش کا آپس میں ایک بہت زبردست گہرہ دعوگ ہے تو ان کی کندیم نیشن جو ہے وہ اس تناظر میں دیکھے جا سکتی ہے کہ افغان تالبان شاید وہ ایک سوفٹ کورنر رکھ دے تھے ان صاحب کے لیے داولہ جان صاحب کے لیے تو انہوں نے فورن گنم کر دیا تو اس کے پیچھے بیچے ٹی ٹی میں نے اس کو کنم کر دیا لیکن ٹی ٹی پی کا یہ رویہ ہے دھوگلا کہ وہ ایک سیٹ پہ افغان طالبان کو یوز کر یعنی اسلامی امارات کو جو انٹیارم گورنمنٹ ہے اور دوسرے سائٹ پہ شاید وہ دائش کو کوئی نہ کوئی سیف ہونس یعنی باجوڑ کے اندر دائش کا پہنچنا اور باجوڑ کے اندر اٹیک کری آٹ کرنا یہ کوئی بھی لوکل سپورٹ کے بگر دائرہ ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ کیسے اٹیک ہوا کس طریقے سے ہوا اور اتنے لوگوں کی جاننے کیسے گئیں اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈگ اوٹ کریں گے تو یہ تو تھی وجہ جے یو آئے کو ٹارگٹ کرنی کی اسپیشلی ان صاحب دیا اللہ جان صاحب کو ان کو خر میں جب یہ ہوتے تھے تو ان کو کافی زیادہ تھریٹس بھی تھے اس کے بعد یہ اپنا سب کچھ یہاں سے سمیٹ کے پشاور چلے گئے تھے کنونشن تھا اس کنونشن کے پر یائے وے تھا روسی کے اندرانی اٹیک ہوا اور اس میں یہ بھی جہاں باک ہوئے اور باقی ان کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی شہید ہوئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اچھا اس کے علاوہ اس میں میسیجنگ دوسری کیا ہے دوسری میسیجنگ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی بلکہ اس کے اوپر کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے سب اٹیج کرنے کی کوشش کی گئی اسی پیک کو تو اس کے اندر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ چینیز کے اوپر جو اٹیک تھے وہ اس سے پہلے بہت تواتور کے ساتھ ہو رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی سٹاک اسچنج کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد پھر کوئٹا کے اندر ایک اٹیک ہوا دوہزار اکیس جولائے کے اندر اس طریقے سے پھر دوبارہ سے اٹیک ہوا اگرس کے اندر دوہزار اکیس کے اندر جس کے اندر نو چینیز جو ہیں وہ ان کو مار دیا گیا تھا اسی طریقے سے چینیز امیسیڈر کے اوپر ایک سی اٹیک ہوا تھا اچھا یہ اٹیکس جو ہیں یہ ٹی ٹی پی اور بیالی یہ مکس ملا کے صرف ایک ون پرٹیکلر ٹارگٹ ڈائٹ اس چینیز ان کو گھر رہے تھے اور یہ کیا تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سب اٹیج کیا جا سکے جو سی پیک کے ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اور چینیز کو یہ میسیج دیا جاسا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سیف نہیں ہے سی پیک کے ایکٹیوٹیز کے لیے تو چینیز وائز پریمیر جو ہیں جو وہ اس تین روزہ دورے کے اوپر سے پاکستان کے دوران اسی دوران یہ اٹیک ہوا تو ایک میسیجنگ کی گئی کہ دائش جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی بلکہ دائش اور اس کے ساتھ ایسیسیٹیڈ گروپس ہیں جیسے کہ ٹی 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 بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بیال لے وغیرہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان تمام کے ڈانڈے جو ہیں وہ انپورچنیٹلی ہماری نیبرنگ کنٹری سے جا کے ملتے ہیں تو پاکستان کی بہت زیادہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات کرے افغان تالبان کو سمجھا ہے انٹائرم گورنمنٹ کو سمجھا ہے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اس حقر پاکستان جو ہے وہ مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے کہ انٹائرم گورنمنٹ کو یہ سمجھائے کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آپ کو ریزول کرنا ہے باکی اب ہمارے درمین کوئی خاص مسائل نہیں رہے اگر اس مسئلے کو آپ ڈیزول کر دیں گے تو ریزن کے اندر نہ صرف پیس اور پروسپیریٹی آئے گی بلکہ پاکستان اور رہوانستان میں ان کے شد بہت زیادہ آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں میں خود جب بھی ادھر کے اوپیشل سے بات کرتا ہوں وہ خود بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پہ بھی چاہتے ہیں کہ اپس کے روابط جو ہیں وہ بڑھیں لیکن یہ ایک واحد ٹیررزم ہے یعنی ٹی ٹی پی دائش اور اسے ایسی ایسی ایٹیڈ جوڑی بھی دوسری ارگنیزیشنز جو کہ اس سارے مسئلے کو سبوٹ ایج کرنا چاہتی ہیں اور چلنے نہیں دی رہی آگے میں اس میں ایک ٹائم لین بھی آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی جس کے اندر چائنیز پریمیر جو ہیں ان کا اگر جو میں نے بات کی کہ ان کو لائیا گیا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا جو دس سالہ سریمینی ہو رہی ہے اور وہ چینیز پریمیر آئے ہوئے تھے ان کو سامنے رکھے ساری بات کی گئی ہے تو اب یہ ٹائم لین دیکھوں جو میں نے آپ کو تھوڑے دی پہلے بتائی کہ تائیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو ایک چینیز کانسلیٹ کے اوپر کلیفٹن کے اندر اٹیک ہوا تھا اگر آپ کو یاد دو اور اس میں تین گن من جو انٹر ہوئے تھے کانسلیٹ کے اندر اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم وہاں پہ کوئی حیوک کر سکیں یہ لوگ پھر ایس ایپرل دوہزار اکیس کو پاکستانی تالبان نے ایک اور اٹیک کیا تھا کوئٹا کے اندر اور اس میں چینیز امبیسیڈر کو ٹارگٹ کنی کوشش کی تھی انہوں نے دوہزار اکیس کو انہوں نے پہ بلوچسان لیبریشن آرمی پہلے ٹی 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 پی کے ٹیک سے اب بلوچسان لیبریشن آرمی کے کہ انہوں نے سیوسائیڈ بومبنگ کی تھی اور انہوں نے نگاہ تھا کہ چینیز نیشنل جو سے گوادر کے اندر ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اس کے بعد پھر آپ اس میں پھر خیر دو بچے بھی جو ہیں وہ ساتھ شہید ہو گئے تھے اس اٹیک اندر چبیس ایبرل دوہزار اکیس کو بلوچسان لیبریشن آرمی نے پھر سے سیوسائیڈ بومبنگ کی کنفیشیس انسٹیوٹ جو ہے انہوں نے انہوں نے مار دیا تھا اچھا یہ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے اٹیکس جو ہیں یہ چینیز کے پر سے یہ والا اٹیک محمد جان صاحب کے ساتھ اوپر جو ہوا یہ اٹیک چینیز کے اوپر تو نہیں ہوا لیکن اس کے اندر انہوں نے میسیجنگ اس وائس پریمیر کے ویزر کے دران یہی کنی کوشش کیا ہے کہ پاکستان is not a safe place جس در سی پیک کی جو ایکٹویٹیز ان کو ریوائب کیا جا سکے اور آپ دیکھیں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ بیالے ہو چاہے وہ دائش ہو یہ تینوں ملکے صرف ایک ٹارگٹ انہوں نے بنایا اور وہ ہے سی پیک اور اسے جڑوے جتنے بھی سٹیکھولڈرز ان کو ٹارگٹ کرنا تو ان سب کا سٹرنگ پولرز اظہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہی ہوگا اور ان سٹرنگ پولرز کے آگے ویسلز کون بن رہے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں ہماری نیبرنگ جو کے ویسل بنتی ہیں تو ان سٹیٹس میں سے ایران اور اوانستان ان دونوں کو یہ ایک میسیج شاید گیا بھی ہے جانا بھی چاہیے اور ہماری طرف سے بھی مسلسل جانا چاہیے یہ بہت اچھے تعلقات ہم چاہتے ہیں ہمارا بہت اچھا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات ہوں پیس این پراغرس کے اوپر بات ہو لیکن اگر وہ اس طرح کی کراوس پورٹر ٹیورزم کو کرٹیل نہیں کریں گے پاکستان ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی ڈیسپونڈ ان سم مینر اور اگر وہ ہوا تو ڈیفنیٹلی یہ جو ریجن ہے دوبارہ ایک کانفلکٹ سیکل کے اندر جا سکتا ہے اللہ نہ کرے تو کوشش ہم سب کی ہونک چاہیے کہ ان انٹیٹیز کو جتنا جلدی ہو سکے مل کر ہم ختم کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو دوبارہ نہ ہونے دیں آج کے لئے اتنا ہی اس موضوع کے پر ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کے پاس ہیں اور اس کے پر ہم کچھ بات کریں اور ڈسکس کریں کہ یہ جو ٹی ٹی پی اور دائش ہے اس کا آپس میں گیا تعلق ہے اس پر بھی جلد ہی ہم ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ